میں شہر قاضی حافظ محمد یعقوب امام مسجد غلہ منڈی ٹیکمگلہ جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہیں آج عید کا دن ہے اور ابھی ابھی مسجد میں پانچ لوگوں کے درمیان نماز ہوئی ہے باقی سارے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور سارے لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں اس سے لوگوں کی حفاظت ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے جو بیماری کرونا کی شکل میں ہے اور جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے وہ ہمارے شہر میں بھی پھیل چکی ہے اور تقریباً ڈیر دو سو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ تدبیر پرشاسن استعمال کر رہا ہے ہمارے بچاؤ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریشاسن کا ساتھ دیں اور کسی بھی طرح کی مخالفت نہ کریں جیسا کہ آج قربانی کا دن ہے لوگ اپنے اپنے حساب سے قربانی دیتے ہیں اور قربانی لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے سبھی مسلمانوں کو کہ اپنے اپنے گھروں میں قربانی کریں اور کسی طرح کی فوٹو نہ اتاریں بارچوب یا فیس بک پر کوئی فوٹو شیئر نہ کریں اور خاموشی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ گھر میں عید منائیں اور کسی قسم کی سوبازی نہ کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ساری دنیا کے لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی دھرم ذاتی کے ہوں اس بیماری سے سب کو محفوظ فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو بہت جل جل اللہ تعالیٰ ختم فرما دے اور ہمیشہ کے لیے اس سے ہمیں محفوظ فرما دے اور جیسا کہ قربانی کا مذہب میں ہے قربانی کرنے کا ہر دھرم میں ہر مذہب میں قربانی کرنے کے طریقے ہیں اور قربانی کے صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جانور زبا کر دیا بلکہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آتما کو مارنا اپنی اندر کی آتما کو محبت کو مارنا پھر مالک کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہے وہ جانور کی ہو چاہے اپنی آتما کی ہو چاہے کسی اور سامان کی ہو یا پیسے کی ہو یا دولت کی ہو یہ قربانی کی شکل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محبت آزمانے کیلئے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ان کا ایک بچہ تھا وہ اسی سال میں پیدا ہوا تھا اسی سال کے عمر میں تو ان کا نام محمد اسمائیل علیہ السلام تھا ان کی قربانی مانگی تھی تو وہ تو نبی تھے پیغمبر تھے تو انہوں نے اپنے بچے کی قربانی دے دی لیکن اس بچے کوئی قربانی جب دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے بھیج دیا جسے بھیڑ کہتے ہیں ہم اس کی قربانی ہو گئی تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں یہ اپنے بچے کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن ہر آدمی نہیں دے سکتا تو مالک نے جو ہے رحم کرا اپنے بندوں پر اور جانور بھیج دیا تو اسی طرح سے جن لوگوں کے پاس جن لوگوں نے مالک نے دولت دی ہے انہیں حکم ہے کہ وہ کہیں سے جانور خریدیں اور اس کو اللہ کے نام پر قربان کریں اور اس کا گوشت تین حصوں میں بانٹیں غریبوں کو دیں فقیروں کو دیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ایک اپنے رشتے داروں کو دیں ایک حصہ اپنے گھر میں رکھیں یہ قربانی کا عید کے دن کا طور طریقہ ہے تو ہماری سب سے گزارش یہ ہے کہ ہر طرح سے سوسل رسٹینسن کا پالن رکھیں اور جو پرشاستن کے ہمیں آرڈر ملے ہیں ان پر ہم عمل کریں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں آرڈر